آج کل مولو اکثر کہتے ہیں کوئی ساداد کوئی اولاد نبی آل نبی کسی مدرسے میں چلی جائے پڑھنے کے لائک پائک ہو جائے تو تانہ کس تھے ارے وہ کیا جانتے ہیں ان کو تو ہم نے پڑا کر بنایا تو وہ جو ہے اکثر ہوتا ہے ارے وہ کیا جانتے ہیں ان کو تو ہم نے پڑایا تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ محمد کو علم حمرے دیا آرے ابھی آوے بڑا ہی ہے شرابت عاملے دی ہے شرابت عاملے دی ہے دارت عاملے دی ہے اللہ نے کہا تم نے کو چلائی دیا میں نے تم کو وہ دیا تو دنیا کو سب دینے آنے والا ہے کیا واقع ہے سبحان اللہ وہ نہیں آنے والا ہے جو دنیا کو سب دے گا تو حضور اپنے بابا دے گئے حضور کی والدہ ماجدہ چھ سال کے فرشریف سفر کے دیگے دخال گئے حضور بہت روئے بہت روئے واپس آئے حضرت عبدالبطلب نے سینے سے رگایا دیکھیں چھ سال کے بچے پر لما ہے نباب اس حصرہ میں آٹھ سال کی تو عمر شریف ہوئی آٹھ سال کی تو عمر شریف ہوئی تو حضرت عبدالبطلب بھی اس دنیا سے جلے گئی آٹھ سال کی عمر ہے لیکن جاتے جاتے توجہ جاتے جاتے ایک بیٹے کا انتقاد فرمائے چاہتے تو حضور پر بھی ان کو انتقاب کرتے ہیں کیا کہیں چاہتے تو عمر شریف ہوئی آرے دس میٹے ہیں دس دیشت کیا بکتا ہے دس میٹے ہیں دس کسی کو بھی انتقاب کرتے ہیں نہیں اسی کو کیا جو نبی کے گھرانے کا مارک بندے والا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبدالبطلب کو بلایا بنا آئی کہا دیکھو میں جانے والا بان ہے رہے ہیں حضرت عبدالبطلب دیکھو میں جانے والا ہوں اور میں جب چلا جاؤ تو یہ جو میرا بیٹا ہے اے ہے یہ جو میرا راہت جان ہے یہ جو میری آتوں کی دھندگ ہے یہ جو عرب و عجب کا بادشاہ ہے یہ جو قاتب النبیین بننے والا ہے یہ جو محمد ہے یہ جو تاہا ہے یہ جو یاسین ہے یہ جو مستقا ہے اس کی کفالت اے ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اس کی کفالت عبو طالب تجھے دیتا ہے سبحان اللہ کیا بات یہ تری بڑی ذمہ داری ہے حضرت عبو طالب نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان دو چار مائیوں کو دے دیں میں اکیلے کا حسن پھر پیسہ دون ہے مجھے نہیں بخرب واقعہ حضرت عبو طالب تجھے دیکھا نہیں حق جو آتا ہو ارے جس کے گھر علی مرتضی حیدر کرنان پیدا ہونے والا ہے وہ تقیل نہیں ہوگا تو پھر کار سخیل اے ہے کیا بات ہو حق سبحان اللہ بنایا حوالے کریں تان چلیں تمہارے حوالے آج سے تم سبا جگہا آج سے تم سبا اللہ میں تو جا رہا ہوں آٹھ سال کی عمر شریف حضور کی کس کی میرے نبی کی حضرت عبت المطلب اس دنیا سے پردہ فرماؤں اور دیکھیں آٹھ سے لے کر چالیس تک کہ دو چالیس تک چالیس سے لے کر ارتالیس تک کیا بات ہے آٹھ سال کی عمر سے لے کر حضور کی ارتالیس سال کی عمر شریف گولے کیا توجہ ہے بیسر چالیس سال کا عرصہ ہوتا ہے کترا چالیس سال چالیس سال چالیس سال جس نے نبی کی قفالت کی اے ہے کیا کہ نہیں کام پر کھلایا اے ہے کیا بات ہے نہیں پہن کر پھلایا کیا بات اہلاد کو ان کے سامنے سنایا تاکہ دشمن تیر چلائے تو علی شہید ہو جائے دشمن تیر چلائے تو مسلم چلا جائے دشمن تیر چلائے تو جاپر کو فرمان کر دو ایسی محبت کرنے والا چچا کہاں افسوس لوگوں کی نظروں میں کافر ہو اللہ اے افسوس صدف اللہ اب دیکھیں حضور عقص صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے تیبہ آج سال کہ انہوں نے شریف نظر تیبتانی پر کفالت کریں چالیس سال کہ انہوں نے مبارک ہوئی انہوں نے نبو وقت تبا دیا لوگ دیکھ رہے کہ ایسا شریف ہم نے دیکھا نہیں ایسا ولی دیکھا نہ سقا میں دیکھا نہ عطا میں دیکھا کسی نے مستقیر جیسا دیکھا ہی نہیں کہاں سے دیکھنے ہے ہی نہیں تو دیکھے گا ہے ہی کیا رات ہے دے شک ہوئی ہے ہی نہیں تو دیکھے گا کیسے اب آقا باگ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر شریف چالیس سال ہوئی وہی کا نظور ہوئی کہ نہیں پچیس سال کی عمر شریف نکاح کروایا کس نے کس نے کس نے کس نے کس نے حضرت ان کو فالت جن کی ہے ذمہ داری ہونے کی تو رہنا بچیس سال جمہور اقتصر نے لکھا کرنا آیا حضرت اکبر قومین اکی چطور کبرا کے عمر مبارک چالیس سال لکھا خود ہویا کس نے بھرا حضرت ابو اتحالی سمجھو آپ مرار اکتا کوئی لکھا پڑھے تو خاضی صاحب کبرا اتحالی مرار سمجھو کتنے خاضی خاضی ان سے پوچھئے مول اللہ اکتے ابو نسیم صاحب پتہ نہیں کس نے خضا کے عمر اچان پہتے خاضی کی حصت ہوتی ہے کہ نہیں پتہ ہی ہے خاضی کی تو ان کے لکھا ہوتا کیا نہیں کرتے سنے نبی کا خطبہ پڑھا تو حضرت ابو پہل اے گا سبحان اللہ اس نے سب سے پہلی نہ